اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب سیٹرڈے کا دن ہے سیٹرڈے کو میں اپنی امی کے آتی ہوں اس دن بہت مزہ آتا ہے پورے ہفتے مجھے بڑا انتظار رہتا ہے کہ کب جینا فرائیڈے آئے گا میں فرائیڈے نائٹ کو امی کے گھر جاؤں گی کہ امی پاپا کو دیکھ کرنا یہ خوشی الگ ہوتی ہے امی کے رات کو ہم گپے مارتے رہتے ہیں صبح تھوڑا لیڈ اٹھتے ہیں ابھی دوپہہ رو رہی ہے اب ہم ناشتہ کریں گے امی اپنے ہاتھوں سے خود بنا رہی ہیں پراتھیں میں نے بولا امی مجھے بنانے دیں آپ تھک جائیں گی لیکن نہیں امی نے بولا نہیں میں بناوں گی بچوں کو میرے ہاتھ کا پراتھا اچھا لگتا ہے امی بہت مزے مزے کے کھانے بناتی ہیں امی کو کھانے بنانے کا بہت شوق ہے میں نے جتنا سیکھا ہے امی امی سے ہی سیکھا ہے ابھی اب انڈا پراتھا بنا رہے ہیں دوپہہ کا منیو ہم نے ڈیسائٹ کیا ہے کہ ہم آج بنائیں گے تکہ بریانی ابھی ہمارے پراتھے ریڈی ہو رہے ہیں بہت مزے کے ڈیلیشیس پھر اپنڈا بنائیں گے پھر ہم سب کو سرف کریں گے اچھا ایک بات میں کہنا چاہوں گی کہ کافی ٹائم سے مجھے بڑا شوق تھا کچھ کروں میں کچھ کروں پھر میں نے کافی ویڈیوز دیکھیں سب کی ریوٹیوبرز کی مریم پرویز بہت فیمز ہے نتاشا وقاس ہے تو ان کو دیکھ کے میں بہت انسپائر ہوئی ہوں تو میرا بہت دل تھا کچھ کرنے کا تو میں نے سوچا کہ میں بھی کچھ ویلوگنگ سٹارٹ کرتی ہوں اور اب میں نے ویلوگنگ سٹارٹ کی ہے اللہ کرے میں ترقی کروں اس میں اور آپ لوگ مجھے پسند کریں میری ویڈیو پسند آئے تو ضرور سبسکرائب کریے گا اور نیو جو یوٹیوبرز ہوتے ہیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے یہ بس انڈا پراتھا ریڈی ہو گیا ہے اب بچے کھا رہے ہیں اور کھاتے کھاتے بس یہ بولتے رہے ہیں ماما بہت مزے کا ہے اس کے علاوہ میرے بچے فرنچ ٹوز بہت شوق سے کھاتے ہیں اس کی ریسپی میں نے شیئر بھی کری ہے میرا جو دوسرا یوٹیوب چینل ہے کوکنگ ویت لبنا اور یہ میرے انڈا بس سادہ سا بنایا تھا لیکن چیز آمیلیڈ وہ میرے بچوں کو بہت زیادہ پسند ہے آپ بھی چیز آمیلیڈ ضرور ٹرائی کریے گا بہت سیمپل ریسپی ہوتی اس کا آمیلیڈ بنتا ہے اس میں چیز آٹ کر دو اور بس کو فول کر دو بہت مزے کا بنتا ہے بس سب کو ہم نے دے دیا ہے امی اور میں بچے تھے اب ہم نے اپنا ناشتہ ریڈی کیا ہے اب سوچا ارشاہ کو سورا نہلا دوں کیونکہ اس کی وائلنگ کی تھی بچوں کو وائلنگ بہت ضروری ہے ان کے بال ان کے سٹرونگ رہتے ہیں اور اس کی اتنے سلکی پالی میں اتنا مزہ آتا ہے جب نہانے کے بعد آتی ہو میں اس کو گنگی کر رہی ہوتی ہوں تو بہت مزہ آتا ہے اس کے بعد اب تھوڑا سا یہ تھوڑا ایکٹنگ بھی کر لیں جب نہان کے دیار بیار ہوتی ہے تو وہ ذرا پوز بوز مارتی ہے اب بس یہ ارشاہ کی موڈلنگ ختم ہونے والی ہے اس میں تھوڑی سیمجھے فلائنگ کس دیا ہے یہ ہم نے سوچا ہم تھوڑے سے کچھ کھاتے ہیں تو ارشاہ نے کہا ممو مجھے فرائو کھول کے دیں تو جیسے میں نے کھولا اور میرا ممو کھولا کا کھولا ہی رہ گیا مطلب کہ اتنا بڑا فرائو اور اس کو اندر کھولا ہے تو اتنے سے مہنگائی اتنی ہو گئی ہے اور اندر کچھ بھی نہیں ہے اب بس یہ راتے کھانے کی تیاری ہو رہی ہے یہ دیکھیں تکہ بیانی ہماری ریڈی ہو رہی ہے یہ بھی امی بنا رہی ہیں اور یہ ہماری تکہ بیانی ریڈی ہے امی کے عادے دن ایسے نکل جاتا ہے پتہ نہیں چلتا اللہ سب کے ماں باپ کو لمبی زندگی دے اور ان کا سایہ ہمارے سر پہ ہمیشہ بنائے رکھے آمین سمہ آمین میری ویڈیو پسند آئے تو ضرور سبسکرائب کریے گا اور لائک کریے گا اللہ حافظ